Welcome in lecture 2 of idioms and phrasal verbs In the teeth of کے باوجود مطلب کوئی بھی چیز ہے جس کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہوں تو اس کے لئے in the teeth of کہا جاتا ہے For example He succeeded in the teeth of many troubles وہ بہت ساری مشکلات کو فیس کرنے کے باوجود یا بہت ساری مشکلات کے اندر ہونے کے باوجود کامیاب ہو گیا In the teeth of کے باوجود In the offing ظاہر ہونے کے قریب کوئی بھی چیز جو وقوب وزیر ہونے والی ہو بلکل آپ کے قریب ہو جیسے کہ آپ اس ایزمپل میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک سامنے آئیلینڈ نظر آ رہا ہے کنارے کے قریب بورٹ پہنچنے والی ہے تو ایسا کوئی واقعہ جو بلکل رنماء ہونے والا ہو بلکل قریب ہو تو اس کے لئے in the offing یوز کیا جاتا ہے ہم ایزمپل لیتے ہیں Beware there is a quarrel in the offing خبردار یہاں پہ ایک لڑائی ہونے والی ہے یا ایک لڑائی بلکل قریب ہے in the wake of کے بعد آنا means کہ ایک کام ہونے کے بعد دوسرا کام آنا یا ایک چیز آنے کے بعد دوسری آنا یا after math جس کو کہا جاتا ہے اس کے لئے in the wake of use کیا جاتا ہے for example disease and hunger come in the wake of war جنگ کے نتیجے میں بیماریاں اور بھوک ہاتی ہے our head and ears carefully ڈوبا ہوتا ہے اس کے اندر غرق ہوتا ہے تو اس کے لئے our head and ears کا idiom use کیا جاتا ہے by the sweat of one's bro خون پسینہ ایک کر کے actually sweat پسینہ اور bro mathے کو کہا جاتا ہے جو mathے کے اندر سے پسینہ نکلتا ہے تو اس کو sweat of one's bro کہا جاتا ہے تو اگر کوئی بھی کام آپ بڑی جانفشانی کے ساتھ کرتے ہیں خون پسینہ بہا کے کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ idiom by the sweat of one's bro use کیا جاتا ہے he earns his living by the sweat of his bro کہ وہ اپنا جو livings ہیں اس کی وہ جو اپنا نانتوہ ہے وہ خون پسینہ بہا کے حاصل کرتا ہے neck or nothing تخت یا تختہ کہ کوئی بھی آپ جو کوشش کرتے ہیں جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ آپ گر بھی سکتے ہیں آپ رسک لیتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ کو کربار میں جو رسک لیتے ہیں رسک لے کے جو لوگ کام کرتے ہیں عمومن کہا جاتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بری طرح ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو ایسا کام جس کے لیے آپ رسک لیتے ہیں یا آر یا پار والی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے ایڈیم neck or nothing کا یوز کیا جاتا ہے ہم اس ایکسیمپل کو دیکھتے ہیں neck or nothing we will go اب جو کچھ بھی ہونا ہے ہم کیا کریں گے وہاں پہ جائیں گے چونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے a dark horse چھپا رستم یہ ایڈیم اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اس کے اندر بڑی اعلی قسم کی خوبیاں پہ شیدہ ہوتی ہیں لیکن کسی موقع پہ ظاہر ہو جاتی ہیں جسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں ایک dark horse یا black horse تو اس کی quality ہوتی ہے کہ یہ بہت اعلی نسل کا گھوڑا ہوتا ہے he will come out to be a dark horse in css examination کہ وہ جو ہے css کے examination میں ایک چھپا رستم ظاہر ہو گا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بڑی qualities ہیں اور آپ دیکھیں گے وہ کامیاب ہو جائے گا a red rag to the bull غصے کی وجہ جیسے کہ آپ نے مختلف مقامات پہ دیکھا ہوگا کہ bull کو غصہ درانے کے لیے اس کے سامنے ایک آدمی ریڈ کلر کا ریگ یا کپڑا لے کے کڑا ہوتا ہے جب اس bull کے سامنے ریڈ رائگ کیا جاتا ہے تو وہ غصے میں ہو جاتا ہے تو اگر کسی بات سے غصہ ظاہر ہو یا کسی کو غصہ دلانا ہو تو اس کے لیے a red rag to the bull a dm user کیا جاتا ہے for example my name to my enemy is a red rag to the bull میرا نام ہی کافی ہے میرا نام سن کے میرے جو دشمن کے لیے اسے کی ایک وجہ ہے a red coat جلد جلد نظریات بدلنے والا شخص ایسا شخص جو لمحہ با لمحہ اپنے رنگ چینج کرتا رہتا ہے اپنے نظریات چینج کرتا رہتا ہے اپنے بار بار کوٹ بدلتا رہتا ہے کبھی اس کی شکل یہ ہوتی ہے کبھی وہ والی شکل ہوتی ہے بدل جاتا ہے تو اس کے لیے a turn coat کا idiom use کیا جاتا ہے let's see an example do not depend upon him he is a turn coat آپ اس کے پر بروسہ نہ کریں because he is a turn coat کیونکہ وہ ایک turn coat ہے یا ایسا شخص ہے جو کہ اپنا نظریہ بدل دیتا ہے جو اپنی بات سے مکر بھی سکتا ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے a fish out of water بے چین ہونا جیسے کہ ایک fish اگر پانی سے باہر نکل آجائے تو وہ ترپنا شرپ ہو جاتی ہے بے چین ہو جاتی ہے تو اگر آپ کسی بات کے لیے بے چین ہوتے ہیں کوئی شخص بے چین ہی محسوس کرتا ہے انکمفورٹیبل فیویل کرتا ہے تو اس کے لیے a fish out of water کا idiom یوز کیا جاتا ہے for example without his friends he feels like a fish out of water کہ وہ اپنے دوستوں کے بغیر خود کو ایسے فیل کرتا ہے جیسے کہ ایک مشلی پانی سے باہر نکلی ہوئی ہو it means کہ وہ اپنے آپ کو بڑا بے چین فیل کرتا ہے thank you for watching this video